ملبر میں ایک ہی روز اندخابات سے مدلی کیس کی سماد چیف جسٹس اور پاکستان کی سر براہی میں تین اکنی بین سماد کر رہا ہے عدالت میں ایشو آئینی ہے سیاسی نہیں سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعت پر چھوڑتی ہے اسیملی تحلیل ہونے پر بھی بجٹ کے لیے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے چیف جسٹس عمرتہ بنجال کے رمارکس حکومتی اتحاد اور اپوزیشن ملک بھر میں ایک تاریخ کو الیکشن کروانے پر اتفاق اندخابات کے معاملے پر فریقین نے مذاکرات پر مصبت پہ شرفت ہوئی تحریک انصاف نے ایک تاریخ کو الیکشن کروانے پر اتفاق کیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا جواب سپریم کورٹ میں جمع حکومتی اتحاد نے مذاکرات میں لچک دکھائی ملک کی بہترین مفادنے مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو تیار ہیں قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیاں کب تحلیل ہوں تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا جواب موقع پاکستان شنگائی تعاون تنظیم کو اہم علاقہ پلیٹ فارم سمجھتا ہے سب ممالک درینہ تاریخی ثقافتی تہذیبی اور جغرافیہ رشتوں میں بندے ہیں گوہ میں میری موجودگی بہترین اشارہ ہے کہ پاکستان ایس سی او کو خصوصی اہمیہ دیتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا شنگائی تعاون تنظیم اجلاس خطاب وزیر خارجہ قیامت پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے استقبال کیا سپریم کورٹ فیصلوں اور آرڈر پر نظر سانی قبل سینٹ سے منظور اپوزیشن کا احتجاج سوڑ سرابہ بل کی کوپیز پھار دیں بل کے حق میں 32 اور مخالفت میں 21 ووٹ آئے بل ارفان صدیقی نے پیش کیا پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کر توہین ادالت کرنے جا رہے ہیں ان کو انتخابات میں بری شکست نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی الیکشن نہ کروا کر توہین نہیں ہوتی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ سوداغر ہیں یہ پارلیمنٹ میں سوداغری کرنے آتے ہیں اس پل کی ضرورت کیوں پیش آئی بتایا جائے نہ اہلی کے کیسز معاف کروانے کے لیے سارا چکر چلا رہے ہیں سینٹر شہزاد وسیم کی تنقید ہم آئین کے دفاع کے لیے مذاکرات میں بیٹھے بہت لچک دکھائی لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہمارا اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا سپریم کورٹ کو سب لکھ کر دے دیا ہے کل پورے پاکستان میں شام ساڑھے پانچ بجے ادریہ کے ساتھ یک جہتی کے اجتماع کریں گے شاہ محمود کوریشی پارلیمان کا حق اور اس کا جو آئین میں دیا ہوا جو اس کا رائٹ ہے اس کو نہیں چھنا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور سب ہی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اسی میں پاکستان کی بقاہ ہے سلامتی ہے دورہ میار چاہے وہ کہیں بھی ہو وہ کسی طور پر بھی کسی بھی معاشرے کے لیے وہ سید مند اور سود مند نہیں ہو سکتا سانسازی پارلیمنٹ کا اختیار تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے بالا دستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے اس پر ہی قوم کا اتفاق ہے عدل اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گزشتہ حکومت میں اپوزیشن کو جیلوں میں بھیجوایا گیا آج عدالت میں درجنوں زمانتیں ہو جاتی ہیں اس دوہرے میار کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا نواز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو گزرعظم آج دولت مشترکہ کے جلاس میں شرکت کریں گے شاہ چارلز کی جانب سے سرپاہن مملکت کے حزاظ میں دیے گے عشائے میں بھی شرک ہوں گے سپریم کورٹ نے ایک دہا پھر کن جو ایک دن ایلیکشن کے حالے سے انہوں نے کل سواب رکھتی ہے تو سپریم کورٹ ابھی لکھ میاں صاحب کنسز کر رہی ہے کہ ایک دن ایلیکشن ہم چار تین کے بینچ کو مانتے ہیں اللہ دکھا رہا ہے ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اللہ سب دکھا رہا ہے ہم چار تین کے بینچ کو مانتے ہیں تین دو والے کو نہیں دوسروں کی بیماری کا مزاک اڑانے والے آج خود ویلچئر پہ بیٹھے ہیں اللہ انہیں سب کچھ دکھا رہا ہے نواز شریف کی گفتگو چین وزیر خارجہ دوروزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے چنگانگ اہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں پاکچین وزیر خارجہ کی سبراہی میں چوتھے دو طرفات تظویراتی مذاکرات کا انقاد ہوگا بلاول پھٹو چینی حمن سب کے ساتھ مشترکہ صدارت کریں گے امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کیس کا قابل سماعت ہونا اور ٹرائل ہونا دو مختلف چیزیں ہیں سیکشن ایک سو نوے ایک کے تحت کیس پھیجا جائے تو تب سیشن عدالت کیس سن سکتی ہے وکیل خاجہ حارس نے عدالت میلکشن ایک کا سیکشن ایک سو نوے اور ایک سو ترانوے پڑھ کر سنایا سیشن عدالت کے پاس شکایت براہراز نہیں جا سکتی وکیل امران خان کے دلائل مکمل قانون سب کے لیے برابر ہے توشہ خانہ کیس کا جل سے جل فیصلہ ہونا چاہیے امران خان تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں کبھی سر پر بارٹی پہن لیتے ہیں کبھی ویلچئر کا سہارہ لیتے ہیں نو ماہ گزر گئے لیکن کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا موسیم شہنواز رانچہ کی میڈیا ٹاو پنجاب پولیس کی جی ای ٹی آج دو بجے زمان پاک پہنچے گی امران خان کے خلاف دردس مقدمات میں کرائم سین کا جائزہ لے گی وزٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق امران خان سے تفتیش کا عمل پھر شروع کرے گی گزرشتہ روز چیئرمن پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں ہونے کے بعد جوئن انویسٹیگیشن ٹیم وزٹ نہیں کر سکی اسمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کی حکم میں آٹھ مئے تک توسیل لاہور ہائی کورٹ نے اسمان بزدار کا کیس لارجو بینچ کو بھیجوا دیا عدالت نے سرکاری وکیل کی اسمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا حکم واپس لینے کی استعداد مسترد کر دی سمجھ نہیں آتی ہر کیس میں گرفتاری کیوں درکار ہوتی ہے پرویش علاہی کے گھر پر جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے جسٹس تارک سلیم شیخ کے ریمار منی لون برنگ اور آٹھ سو ملین روپے کی مشکوب ٹرانزکشن کا کیس لاہور کی سیشن عدالت کا مونس الہے کی حیلیہ سمیت ملزمان کے بوری زمانت میں اٹھارہ مئی تک توسیل کا حکم راسخ الہے کی ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور الزام تراشی کیوں کی عمران خان کی اہلیہ نے مریم نماز کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا سات روز میں غیر مشروط معافی نہ مانگی گئی تو عدالتی چارہ جوئی کی جائے گی بشرا بی بی کی جانب سے بھیجوائے گے نوٹس کا مطلب پیچھے راہنما علی امین گنڈاپور کی سکھر جیل سے رہائے کے بعد زمان پاک آمد کارکنوں کی جانب سے بھرپور استقبال پھولوں کی پتیاں نے چاور نارے بازی کارکنوں نے سیلفیاں پھینی سموک سے مطلعی کیس درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کی ہر سکول میں پودے لگانے کی عمل کو یقینی بنانے کی ہدایت ہر سکول کے پرنسپل تک عدالتی حکم پہنچائیں جستیس شاہد کریم کریمارک سندھ ہائی کورٹ کا صبح میں گھٹکے پر پابندی کا حکم برقرار تحریری فیصلہ جاری عدالت کی گھٹکہ فروف کرنے والوں کے خلاف کارروائے جاری رکھنے کی ہدایت سیکیٹری داخلہ سمیت فاریکین کو نوٹس جاری نگران وزیرالہ پنجاب نے پولیس پبلک ایپ میرا پیارا کا آغاز کر دیا ایپ کا میرا پیارا فیچر تلاش گمشدہ اور تلاش برسہ میں معاون ہوگا عوام پولیس ایپ کے ذریعے گمشدگی برسہ کی تلاش، کرائم ریپورٹ، ٹرافک سروسی سمیت دیگر سہورتیں حاصل کر سکیں گی پاکستان میں اپنی نیویت کی منفرد آپ کی تشکیل پر پوری ٹی مبارک بات کی مستحق ہے محسن نکفی